خودداری نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر سیلف اسٹیم عزت نفس انسانیت خودداری جس کو عمران خان صاحب نے آج پاکستانی قوم کی عزت نفس بحال کر دی لگائیے جو مدینہ کی ریاست تھی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی یہ میرا ایمان ہے کہ جو بھی اس ریاست کے اصولوں پر چلے گا اللہ اس قوم کو اٹھا دے گا مولا میرے مولا مجھے بھولنے نہ دینا یہ یقین یہ لگن مجھے بھولنے نہ دینا میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں جن سے آپ کو شکریہ دا کروں میں سوچ فیل سکتی تھی میرا پتہ دوبارہ کیک ہو جائے گا مولا میرے مولا مجھے بھولنے نہ دینا جب تیروں سے ڈر گیا تھا یہ زمانہ جب چھوڑ دیا زندگی نے شور مچانا ان مشکلوں کے پل میں مجھے پیار نظر آیا ہم بھٹکے ہوئے دلوں کو مل گیا نہ آنکھیں کھانا مجھے پیار نظر آیا مولا میرے مولا مجھے بھولنے نہ دینا ماشاءاللہ عرش والے شاعر نے عمران خان صاحب کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے جو بالکل ان پر اپروپیٹ ہے عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا فرش کے سارے خداوں سے علج بیٹھا ہوں اور انیس سو چھانوے میں عمران خان صاحب نے ایک بات کی تھی اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ نہ میں کسی کے سامنے کبھی جھکوں گا سوائے اللہ کے اور نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا نہ تیر کی دہار سے نہ شیر کی دہار سے نہ کسی کی یلغار سے عمران ڈرتا ہے صرف اپنے پروردگار سے اب میں آپ کے پرزور استقبال میں بھلاوں گا جناب اب ابرار الحق یا نعبدو یا کنستائی میرے دیس میرا اندھیری تھی آلام کی گھم اندھیری تھی کیسان پہ وقت بھی بھاری تھا انصاف پہ حملہ جاری تھا سب دنیا والے پاکستان کو دہشتگرد سمجھتے تھے سب طاقتور کمزور سمجھ کر ہم پر روز گرجتے تھے کچھ دھن کے عاشق خوف میں آ کر خودداری کو گیچ گئے اور لوٹ سیل کا بورڈ لگا کر سوچ کو کر کے ہیچ گئے ایک مرد مجاہد پھر آیا اور قوم کو اس نے بتلایا ہم جس کی عبادت کرتے ہیں فریاد بھی اس سے کرتے ہیں بس ایک اللہ سے ڈرنا ہے اور مل کر آگے بڑھنا ہے مل کر آگے بڑھنا ہے مل کر آگے بڑھنا ہے ایک سام انسانیت خودداری کا نشان سجتا سمبرتا ہو بھرتا پاکستان مل کر آگے بڑھنا ہے محمد بھائی ہے کورا کی آدمان انسانیت خودتاری کا نشان سچتا سمبرتا خودتا پاکستان انسانیت خودتاری کا نشان سچتا سمبرتا خودتا پاکستان موسیقی 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 اچھی خبر کہاں بکتی ہے ہے بکتی ہے مایوسی یا پھر بکتی ہے جاسوسی اچھی خبر کہاں بکتی ہے بکتی ہے مایوسی یا پھر بکتی ہے جاسوسی ملک کے دشمن بن کے خفیہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیں آؤ مایوسی پھیلائیں سوک گئی ہے ڈالی ڈالی ڈاکو اپنے باغ کے مالی اپنے فوجی دیس کے دشمن اپنا ایٹم بم بھی جالی ایسی جھوٹی باتیں کر کے لمبے نوٹ کمائیں آؤ مایوسی پھیلائیں وی وی لکھ روپیہ دے کر فرکے کچھ بنوائیں پھر دس دس لکھ روپیہ دے کر آپ اس میں لڑوائیں حسدی ریبس اپنی پتنی بھار میں گئی محبے وطنی دیس نے سانوں دتا کیے پاتا چگا چھجا کالر دجھے پاسے نالے ویزا نالے جیب چھ ڈالر ہی ڈالر یہ سوچی سمجھی سکین کے تحت جو ہو رہا ہے اس پہ ہم نے نظر رکھنی ہے اور ایک آخری بات کر کے جاؤں گا وزیراعظم صاحب آپ سے بڑی توکوات اور بھی بڑا کچھ کرنے والا ہے ہم جب اپنی ماں کی گود میں ہوتے تھے ہمیں کلمہ ملتا تھا سننے کو لا الہ الا اللہ میرا کاکہ لا الہ الا اللہ آج کے بچے کو فون دے دیتی ہے ماں ہاتھ میں اور اس پہ لگا اور وہاں سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے اس کی وہ ذہن سازی کی جا رہی ہوتی ہے اس پہ انویسٹمنٹ کر کے جو اس بچے کو بارہ پندرہ اٹھارہ سال کے بعد دیکھنا کو ملتا ہے میری بیٹی آئی مضمون لکھ رہی تھی my favorite leader is Obama میں کہا okay but how did you come to know that he is your favorite leader and she suddenly said you know what بابا few days back they asked me to write few you know do some research on four or five western leaders تو میں نے وہ کی تھی تو ان میں سے میں نے ایک چوز کر لیا میں نے کہا how clever they are پانچ دن پہلے آپ کو بتا جاتا ہے کہ کسی بھی چار western leaders پر research کر کے رکھ لو اور پانچ دن کے بعد آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اپنے favorite leader پر مضمون رکھو and بچہ اسی میں سے ایک چوز کر کے سامنے رکھتا ہے اور پھر ساری زندگی سمجھتا ہے کہ وہ تو it is my choosing یہ میں نے چوز کیا ہے کسی اور نے نہیں چوز کیا یہ میں اس دن حرام ہوگا سوشل میڈیا پر ایک فلم چل رہی تھی ایسے تاش کسی نے پھیٹی اور اس میں کہا کہ choose the card of your choice اور پانچ دفعہ blink کیا اور اس کے بعد وہی card آ گیا سامنے جو میں نے چوز کیا تھا تو میں حرام ہو گیا میں نے کہا یہ اس کو کیسے پتا چلا یہ تو ایک فلم ہے اس کو کیسے پتا چلا کہ یہی card میں نے چوز کیا تھا بار 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 کیونکہ میرا show business سے میڈیا سے culture سے ایک تعلق ہے میں نے اسے دیکھا تو ایک سکت پتا چلا یہ ہے کہ یہ ایسے سواری سواری لازم بار ختم کر کے جاروں پتا چلا کہ وہ card جو تھا وہ چند second کے کچھ حصے زیادہ دکھایا گیا تھا سو اگر لیکن وہ ہم نے چوز کیا تھا خود اسی طرح ایک منظم طریقے سے یہ کیمپ رین ہوتی ہے اور ہمارا دوست بڑا اچھا اس پہ کام کر رہا ہے فروخ حبیب کا بھی میں شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں اس پہ میں فلم مجھے تین چار دن سے میرا بھائی میرے پیچھے لگا تھا یوز میں بھی ہم نے اکسان کام کیا ہے وزیراعظم صاحب آپ کا سب لوگ کا بہت شکریہ پاکستان زندہ آپ کو بلکل انشاءاللہ شر بندہ نہیں ہونے دوں گا میں نے جب تئیس سال پہلے پولٹیکس میں آیا تھا میں نے ایک چیز کہی تھی کہ نام آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوال اللہ کے اور انشاءاللہ کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے نہیں جھکے دوں گا انشاءاللہ ہمارے پہلے کے انشاءاللہ اگر آپ اپنی فرم بڑھے تو اس کے پر لکھا ہیا ہے ایہاک انعبد و ایہاک انستائین اور وہ اس لیے جو کی تاریخ جان کرنا چاہتا ہے آپ نے کسی کی آن کے سامنے جھکنا نہیں یا کہنا انشاءاللہ کیا مجھے لگو چلیں یا اللہ اللہ تیرے سوا چیچی کے پانے نہیں جھکنگا اور یہ بھی میرا آپ سے وعدہ آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں پاکستانیوں کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا چلیں جے خواتین وزرات ذرا ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گھوش میں بتائیے آپ تیار ہے انتظار کی گھڑیاں اب خطاب آپ کے پرزور استقبال میں پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کے کپتان ہے آپ وزیر اعظم عمران خان ہے آپ اور پہلے فیڈلی منسٹر فوات شہدری اور سٹیٹ منسٹر فرو خبیب تین سال کی کر کردگی کی اوپر ایک بکلٹ تیار کی ہے کتاب تیار کی ہے جو پرائیم سٹر عمران خان صاحب کو وہ پرزنٹ کر رہے ہیں جناب پاکستان شکریہ شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بس 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 سب سے پہلے میں سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے آج یہ ہمارا جو تین سال جو ہم آج تین سال کی اپنی پرفارمنس لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں میں فوات شہدری آپ کا سیف اللہ نیازی آپ کا اور فارغ خبیب سب کا یوت ونگ سب کا اس کے علاوہ ہاں یوت ونگ کا شکریہ دا کر دیا کر دیا اب اب میں سب کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے 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 منسٹرز سبائی اور فیڈرل منسٹرز اور ابھی جو الیکٹ ہوئے ہیں ازاد کشویر کے پریزیڈنٹ وہ گلگت بلتستان کی چیف منسٹر گوونرز سب کو میں آج یہاں ویلکم کرتا ہوں اچھا جی اب میری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے میں ابھی فیصل جعوید کو دیکھ رہا تھا کہ یہ اتنا وہ دھرنا مس کرتا ہے کہ وہ جب مائک مل جائے وہ چھوڑتا ہی نہیں اب مائک اس کو یاد آ جاتے ہو اور عمران اسمائل اور پھر اطالہ خیل عیسیٰ خیل بھی ہم نے ساری کیمپین کی جو کیمپین ہماری تھی وہ ساری مجھے یاد ہے عیسیٰ اطالہ کے ترانے کے اوپر اور پھر عبرار آپ کا بھی جو ٹیلنٹ ہے ما شاء اللہ میں داد دینا چاہتا ہوں بڑا ویسٹائل ہے آپ کا ٹیلنٹ اور اب میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اپنے گوونر عمران اسمائل کو کس طرح اس کی اداد دوں کیونکہ اس میں آپ پتہ نہیں پیٹنشل یہ ترانوں کا زیادہ ہے یا اس کی گوونرشپ میں زیادہ ہے لیکن اس کا زمان سب تکنید ہے اچھا جی میں یہ تین سالہ جو ہماری پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں ایک چیز کیونکہ میں جو یوت ہے وہ یہ ہمارا فیوچر ہے ہماری زیادہ تر آبادی ہماری عبادی یوت ہے تیس سال کی عمر سے کم اکسیریت ہے ہماری ملک میں تو اس لیے یوت میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں اچھا اچھا ایک میں یوت ہوئیں آپ یوت ہوئیں آپ نے چپ کر کے شور نہیں بچانا آرام سے سننی ہے ماری بات آپ سنیں نعرے نہیں ابھی نعرے نہیں اچھا جی سنیں میں سب سے پہلے اپنی صرف یہاں بھی لیکن سارے پاکستان کی یوت کے لیے جو پیغام میں آئے آج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں جب ہم پانچ وقت کی نماز میں وہ کئی پانچ وقت پڑھتے ہیں کئی نہیں پڑھتے ہیں لیکن نماز میں ہم ایک چیز بانگتے ہیں اور وہ ہے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ لگا جن کو تُو نے نیمتے پکشی جو اپنی تباہی کے راستے پہ نکل گئے میں صرف چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر غور کریں کیونکہ جو زندگی کا فلسفہ ہے وہ اس 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 چھوٹے سے آیت کے اندر ہے اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انسان اروج پہ کیسے جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تباہ کیسے کرتا ہے یہ صرف اسی مہنگ اور اسی لئے اللہ نے ہر روز پانچ وقت آپ کو صرف یہ کہا ہے مانگنے کے لئے کہ اللہ مجھے اس راستے پہ لگا اس راستے پہ نہیں جو تباہی کا راستہ ہے جو اروج کا راستہ ہے اور وہ جو اروج کا راستہ ہے وہ کس کا راستہ ہے وہ سب سے اللہ کے محبوب سب سے عظیم انسان جو کبھی نہ اس طرح کا عظیم انسان آیا ہے اور نہ آئے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ سمجھنے کی بات ہے جب اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو اللہ بے نیاز ہے یہ صرف وہ ہماری بہتری کیلئے اللہ کہتا ہے اگر ہم نے ایک عظیم انسان بننا ہے تو اللہ نے راستہ بتا دیا اور اسی لئے یہ ضروری ہے کہ ہماری یوت کو ہمارے بچوں کو خاص طور پر آج کل کے زمانے میں بہت ضروری ہے اس چیز کا سمجھنا کہ ہم جب ان کے راستے پہ چلتے ہیں تو ہم اپنی عظمت کے راستے پہ جاتے ہیں اور جب ابھی یہ ساری جو سٹرگل کی ویڈیوز دکھائی گئے ہیں کہ ہماری اور واقعی بڑی لمبی سٹرگل ہے پچیس سال اور بائیس سال پہلے اقتدار کے باہر تو یہ میری انسپریشن کیا تھی سٹرگل کی ایسے ایسے وقت تھے جبکہ پانچ چھے لوگ رہ گئے تھے جو ایکٹیو پارٹی میں رہ گئے تھے ایک وقت ایسا تھا کہ پارٹی سو کر کے پانچ چھے لوگوں کی رہ گئے تھی باقی گھروں میں بیٹھ گئے تھے اور اونچ نہیں جاتی ہے ہر تنظیم میں انسان کی زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے اور وہ جو برا وقت تھا اور جب لوگ مزاق اڑاتے تھے مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے ہم جب گھر جاتے ہیں ہمارا مزاق وڑتا ہے کہ آپ تحریک انصاف میں ہیں کئی میرے لوگ میرے اپنے بلکہ یہاں بھی ایک دو بیٹھے ہوں گے جن کو یاد ہوگا کہ وہ جب گھر جاتے تھے تو ان کی بیوی کیا کہتی تھی جب وہ کہتے تھے میں تحریک انصاف میں ہوں تو یہ میری انسپریشن سوچیں نا مجھے میں ایک انسان جس کو اللہ سب کچھ دے چکا تھا بڑا نام تھا کوئی کسی چیز کی کمی نہیں تھی تو سوچیں کہ مجھے یہ بار بار یہ سننا پڑتا تھا مزاق اڑاتے تھے لوگ کئی لوگ ویسی کرکٹ کے دنوں میں میرے خلاف ہوئے تھے کیونکہ وہ جیلس ہی ہوتی ہیں جو کامیاب انسان ہوتا ہے اسے لوگ جیلس ہوتے ہیں تو وہ ان کو موقع مل گیا کہ اچھا جی اب تو یہ نیچے آیا ہے تو اس کو برا بلہ کاؤ دیکھیں میں نے صرف ایک چیز میں دیکھتا تھا کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت گزارا اللہ کے حبیب تھے انسان جس کو سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے تھے تو اگر اللہ ان کو تیرہ سال ان کی زندگی اگر آپ سٹیڈی کریں تو کتنے مشکل وقت سے وہ گزرے تھے کوئی ضرورت نہیں تھی ان کو کامیاب تھے وہ خوش تھے کامیاب بزنسمن تھے تاجر تھے کوئی ان کو ضرورت نہیں تھی سارے یہ عزت کرتے تھے صادق اور امین تھے فیصلے کرانے کے لیے سارے ان کے پاس جاتے تھے تو ایک دم جب وہ رائے حق پہ آئے تو لوگ انہیں مزاق اڑایا ان کا کیا کیا نہیں کیا ان سے اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے تو میں ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتا تھا کیونکہ ہمیں قرآن میں حکم تھا اور یہ آپ سب کے لیے اور میں خاص طور پر اپنے یوت کے لیے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو دو راستے ہیں کہ ان کے راستے پہ لگا جن کو نیمتیں بکشیں تو کیا وہ نیمتوں کا راستہ آسان راستہ ہے اگر آسان ہوتا تو سب سے اللہ نیمتیں تو انہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکشی دی تو ان کا تو بڑا مشکل راستہ تھا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے اچھا سمجھتے ہو وہ برا ہے وہ کئی دفعہ تمہارے لیے برا ہے اور جس کو تم برا سمجھتے ہو وہ اچھا ہے مطلب یہ کہ کبھی بھی برے وقت سے ڈرنا نہیں چاہیے جب میں پہلی دفعہ جب پرائی منسٹر بنا تو میں نے پہلی بات کی کہ یہ مشکل وقت ہے لیکن گبرانہ نہیں ہے کیونکہ مشکل وقت کیونکہ میں نے تو اپنی ساری زندگی مشکل وقت دیکھے جب آپ سپورٹس کھیل رہے ہیں اور اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملک میں ٹاپ گیارہ کھلاڑیوں میں آؤ پھر دنیا کا مقابلہ کرو تو وہاں تو اونچ نیچ ہوتی ہے ہار جیت ہوتی ہے کئی دفعہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں وہی آپ گراؤن میں جا رہے ہیں تو سارا سٹیڈیم تالیاں بجا رہا ہے اور وہ آپ زیرو پہ آؤٹ ہو کے واپس آ رہے ہیں تو وہ یہ دو منٹ پہ سوچ کر کے آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں مزاہ اٹھا رہے ہیں آپ کا تو یہ اونچ نیچ زندگی کا حصہ اور جو سپورٹس ہیں یہ سب سے زیادہ آپ کو تیار کرتی ہیں سٹرگل کرنے کے لئے کیونکہ مسلسل سٹرگل ہے یہ آپ ہار رہے ہیں جیت رہے ہیں تو اس لیے جب پاکستان کے نوجوان ہوں یہ کبھی یہ نہ سمجھنا کہ زندگی آسانی سے ہو جائے گی اگر آسان زندگی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ زندگی میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو بھی انسان رائے حق پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی اللہ نے پیغمبر دنیا میں بھیجے وہ ساروں نے مشکلوں کا سامنا کیا اور وہی آپ مانگتے ہیں وہ راستہ لوگ چاہتے ہیں آسانی ہیں لیکن راستہ مانگ رہے ہیں نعمتوں کا جس کو اللہ نے نعمتیں بکشی ہیں تو پہلے میں صرف آپ کو یہ تیاری کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ کبھی نہ سمجھیں کہ جب مشکل وقت آتا تو رونا دھونا شروع کر دیں اور مشکل وقت آیا کیوں وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے اونچ نہیں اور جب مشکل وقت آتا ہے اگر آپ مشکل وقت کو صحیح طرح سمجھ لیں اور انیلائز کر لیں تو وہ ہی آپ کا اروج کا راستہ بن جاتا ہے جب ایک کھلاڑی میں میں جب کرکٹ کھیلتا تھا میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے لیکن میں ان سے آگے کیوں نکل گیا کیونکہ جب میرا مشکل وقت آتا تھا میں فیل ہوتا تھا تو میں اس کا پورا تجزیہ کرتا تھا رات کو سوتا نہیں تھا جب تک میں نے یہ نہ سمجھ لیا اپنی ذہن میں کہ کیا میں نے غلطیاں کی غلطیاں جب میں ٹھیک کرتا تھا تو میں پہلے سے بہتر ہو جاتا تھا اور یہی ہے ایک ہی طریقہ اوپر جانے کا کوئی بھی دنیا میں کسی نے آج تک بڑا کام نہیں کیا جو فیل نہیں ہوا یہ کوئی نممکن ہے کہ کوئی اٹھ کے ایک دم سیدھا ایک پرچی پکڑ کے اور لیڈر بان جائیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ کو جب تک ایک مشکل سٹرگل سے آپ نہیں گزرتے کسی چیز میں آپ بڑا کام نہیں کر سکتے کوئی بھی لیڈر آج تک شاٹ کٹ لے کے نہیں بنا قائد عظم کی سٹرگل دیکھیں میں تو ایک لیڈر مانتا ہوں پاکستان قائد عظم اور ان کی کبھی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی جس طرح انہوں نے سٹرگل کیا ہے اور آخر میں جو بیماری کے اندر انہوں نے سٹرگل کیا ہے اس لیے آج اور اپنی ذات کے لیے نہیں کیا ایک بڑے مقصد کے لیے کیا تو آج تک اور جب تک پاکستان رہے گا لوگ قائد عظم کو دعائیں دیں گے تو اس لیے کوئی بھی آج دنیا میں لیڈر اٹھا دیں وہ ایک سٹرگل کر کے اوپر آتا ہے اور سٹرگل ہوتی ایسے ہے کہ جب آپ نیچے آتے ہیں آپ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیتے آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں پھر ان کے اوپر محنت کرتے ہیں وہ غلطیاں دور کرتے ہیں اور پھر پہلے سے زیادہ آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو اس لیے یہ جو تین سال تھے ہمارے پڑے مشکل سال گزرے ہیں مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپ کر کے چلے گئے ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا جو ہمارے ریزروز تھے جو ہماری لائیبیلٹیز تھی جو ہم نے باہر لوگوں کو کرزے لی ہوئے تھے پیسے دینے تھے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی ہم ڈیفالٹ ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکشنج ہی نہیں تھا ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے ہمارے پاس ہوتے ہیں ریزروز ہی نہیں تھے تو تب ہم نے حکومت سنبھالی پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا تقریباً بیس ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا اتنا بڑا یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نام مدد کرتے ہماری سعودی ریبیا یو اے ای اور چائنہ اس وقت ہماری یہ نام مدد کرتے تو یہ جو جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا جس طرح روپیہ نے نیسے جانا تھا کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں تو روپیہ نے گر جانا تھا اور نیچے جب جتنا بھی روپیہ گرا اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہیں جو مہنگائی آئی پاکستان میں کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی دی تیل اس کی وجہ سے افیکٹ ساری چیزیں مہنگی ہو گئی تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا ایک نئی ٹیم تھی یا تو ہماری پہلے تو کرائسس آیا اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کو پاس جانا پڑا پیسے ہی نہیں تھے ہمارے پاس مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں تو جس سے کوئی بھی جو جس سے آپ کرزہ لیتے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے آپ کو روپیہ کی قیمت گرانی پڑے گی آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے اور جب آئی ایم ایف کی آپ شرائط پر چلتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی پلواما آ گیا وہ میں صرف پلواما میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی اور میں آج اپنی خاص طور پر اپنی فوج کا خاص طور پر ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ائر فوس ہے کیونکہ جب جب وہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا اور بڑا ایک جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آکے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی تو کتنا ایک طاقتوار ایک بڑا ملک ساتھ گنا زیادہ بڑا ملک اس کے سامنے کیا کرے گی ہماری عوام کیا کرے گی تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا اور پھر مجھے یہ ان تین سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی جو سٹیٹمنٹس تھی دیکھیں میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر میں نے بھی کی ہے کوئی بھی ادارہ ہے عدلی ہے وہ بھی غلطیاں کرتی ہے فوج بھی غلطیاں کرتی ہے ہم پولٹیکشنز غلطیاں کرتے ہیں لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بلا کہنا شروع ہو جانا فوج کے پیچھے پڑ جائیں اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گرمنٹ کو گرا دیں یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ڈیموکریٹک گرمنٹ کو گرا دیں تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لوبی پوری طرح کوشش میں آئے کہ پاکستانی فوج کو برا بلا کہے اس کے پیچھے پڑے ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوئے کہ یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکرائیڈ اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوئے فوج کے خلاف اور میں ہی آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلواما ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر موڈی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتی اگر نہ ہوتا یہ ہے تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتا نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا اچھا اس کے بعد کرونا ہو گیا اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری تا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا ہوکے ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا کر کیا دیکھیں مشکل کیا تھا ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب سپین کے اندر اٹلی کے اندر انگرنڈ کے اندر ان کے ہسپٹل بھرے ہوئے ہیں لوگ سڑکوں پہ ہیں ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے تیس تیس چالیس چالیس گناہ بڑا جی ڈی پی تھا دولت تھی وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لوگ ڈاؤن کیا ہوا تھا پھر ادھر سے دیکھا جی مرندر موڈی نے بھی لوگ ڈاؤن کر دیا تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لوگ ڈاؤن کریں اور وہ بہت مشکل وقت تھا ہاں لوگ ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے ہمیں پتہ ہے کہ لوگ ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے پھیلتی کم ہے لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیاری دار تھے جو غریب لوگ تھے جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے تو ان کو کیا بنا تھا اور بڑی ہماری اپوزیشن کے میمبرز نے تنقید کی اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم ایک دم یہ ہو رہا ہے اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہسپیلز پریشر پڑ گیا لیکن میرا یہ ایمان ہے ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لوگ ڈاؤن نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکتہ ہی ہے ہمارے اوپر اس نے بچا لیا ہمیں ہم نے اپنے اور پھر یہ سنیں ورلڈ اکنومک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہتری ان طور پر اپنی ایکانومی بچائی ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کرونا سے انہوں نے سب سے بہتری بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا اور پھر اکنومیس نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں تین ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکنومی بھی اور کرونا کو بھی ہینڈل کیا ادھر ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے ہیں میں آج آپ کو بتاؤں یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے جس طرح کو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا اور جس طرح مجھے پارلمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے مسالیں دے رہے تھے ہندوستان کی تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ ساری دنیا کے اندر کرونا کے اندر غریب پسکیا ہے لوگ ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو تو اس میں میں اپنی جو ٹیم تھی میری انسی او سی کی اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل میں خاص طور پر آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا اجاب میں ذرا آپ کو صرف تین سال کی ہم نے اپنی پرفارمنس بتانی تھی تو میں ذرا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو ہم جب آئے تھے تو تقریباً بیس عرب ڈالر کا خسارہ تھا آج وہ خسارہ تین سال کے بعد بیس عرب ڈالر سے ایک اشارہ آٹھ عرب ڈالر پر رہ گیا ہمارے فورن کرنسی ریزروز جب آئے تھے تو پورے ملاقے سولہ اشارہ چار عرب ڈالر تھا اور آج ماشاءاللہ ہمارے ستائیس عرب ڈالر پر ریزروز چلے گئے ہیں ہمارے جو ٹیکس کلیکشن تھی یعنی کہ دیکھیں جب ایک گھر میں مثل ایک گھر جب مقروض ہو جاتا تو وہ کیا کرتا ہے اس کو اپنے خرچے کم کرنے پڑتے ہیں اور اپنی آمدنی بڑھانی پڑتی ہے اور کوئی طریقہ جب سے اللہ نے دنیا ایجاد کی ہے اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں سے نکلنے کا تو جب آپ خرچے کم کرتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ایک گھر دیکھ لیں نا گھر میں آپ خرچے کم کریں گے تو لوگ اپنا کھانا پینا کم کریں گے موری سے ڈال روٹی پہ آ جائیں گے اور بچوں کو اچھے سے سکول سے نکال کے دوسرے سکول میں ڈال دیں گے کیونکہ آپ کو مشکل وقت سے تو گزرنا پڑتا ہے ہر گھر کو جب یہ ایک گھر مقروض ہو جاتا ہے اس کو یہ کرنا پڑتا ہے تو تب بڑی تکلیف سے ہمارے لوگ گزریں اور میں یہ بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ بڑی ماشاءاللہ ہماری ایک دلیر قوم ہے ہم اسے بڑے صبر سے نکلیں تو پھر ہماری جو کلیکشن تھی ٹیکس کلیکشن ہماری ٹیکس کلیکشن جب ہم آئے تھے تو تین اشاریہ تین ہزار آٹھ سو عرب تھی تین ہزار آٹھ سو عرب روپیہ ہماری ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھی آج وہ پہنچ کے یہ چار ہزار سات سو عرب پہ ہماری ٹیکس کلیکشن اور یہ جو سارے میں آپ کو فگرز دے رہا ہوں یہ عساق دار کے نہیں ہیں یہ اصل ہیں اس کے بعد ہماری جو ریمیٹنسز ہیں جو باہر سے اور ہمیشہ یہ یاد رکھے آپ کا اس ملک کا سب سے بڑا اساسہ بیرونی ملک پاکستانی ہے یہ سب سے بڑا ہمارا اساس ہے انہوں نے ہمیں اس وقت ہمیں اس قوم کو ان کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہئے کیونکہ انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت سے نکالا ہماری ریمیٹنسز تھی جب ہم آئے ہیں جو اوورسیز پاکستانیز جو پیسہ بھیجتے تھے وہ تھی انیس اشاریہ نو عرب ڈالر اور آج ہماری ریمیٹنسز پہنچ گئی ہیں انہتیس اشاریہ چار عرب ڈالر تقریباً دس عرب ڈالر ایکسٹر ریمیٹنسز آئیں اچھا پھر جو ہمارا جس وقت ہم بالکل شروع میں آئے تو جب خرچے کم کیے ہماری اکانومی کمزور ہوئی بے روزگار ہو گئے آج دیکھیں ذرا حالات آج ہمارے جو اکانومی جو انڈسٹری جو اٹھاتی ہے اکانومی اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہوا ہے یہ دس سال کے بعد ہماری اتنی تیزی سے انڈسٹری اوپر جا رہی ہے جسے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور ہمارا جو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے جو سب سے زیادہ روزگار دیتا ہے اس میں سیمنٹ بتالیس فیصد اس کی سیلز بڑھئی ہیں ہمارے جو اگریکلچر ہے گیارہ سو ارب روپیہ ہمارا اضافی کسانوں کے پاس گیا ہے اضافی گیا ہے اور اس کے اور وہ نظر آتا ہے کہ ریکارڈ ہماری موٹر سائیکلوں کی بیکی ہیں ریکارڈ ٹریکٹر ہمارے بیکی ہیں اور گاڑیوں کی سیل پچاسی فیصد بڑھ گیا ہے ٹیوٹا نے اپنی ساری تاریخ میں اتنی گاڑیاں نہیں بیچی جو آج بیچی ہیں اس کا مطلب کہ لوگوں کے اندر خوشحالی آ رہی ہے اور پھر جو میں جو ہمارے آنے سے اب جو میں دوسری چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارا آنے میں تین جو تین چیزیں ہمارا جو سلوگن ہے کہ انصاف انسانیت اور خودداری تو انصاف کے لیے انصاف کیا ہے انصاف کا مطلب قانون کی بلا دستی قانون کی حکمرانی میں صرف آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہوتا ہے جدر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہ سب قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں جب طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے تو طاقتوار کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو پاکستان میں اگر آپ کو آسانی سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اصل میں ہمارا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا رہا ہے اور وہ ہے کہ یہاں رول آف لاؤ قانون کی حکمرانی نہیں ہوئی آسانی زرداری اٹھاسی سے لے کے نوے تک پیپلز پارٹی کی حکومت پاور میں تھی نوے کو ان کی گورنمنٹ جاتی ہے اور نون لیگ آ جاتی ہے آسانی زرداری پرائیم منسٹ راہو سے سیدھا جیل میں چلے جاتی ہے کرپشن پہ ترانوے کے اندر نون لیگ کی حکومت چلی جاتی ہے پیپلز پارٹی واپس آ جاتی ہے آسانی زرداری سیدھی جیل سے اٹھ کے پرائیم منسٹر ہاؤس پھر چھانوے میں پھر پیپلز پارٹی حکومت جاتی ہے وہ پھر پرائیم منسٹر ہاؤس سیدھا جیل اس کا مطلب کیا کہ جب وہ طاقت میں ہیں تو پاکستان کا قانون ان کو نہیں پکڑ سکتا وہ صرف جب آپسیشن میں جاتے تھے طاقت کانون پکڑ دا تو دیکھیں یہ صرف میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کوئی بھی ملک یہ ذہن میں ڈال لیں کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدرول افرانی ہوتا اور اسی لیے مدینہ کی ریاست میں جب ان کے پاس خوشالی نہیں تھی تب شروع میں بڑا مشکل وقت تھا شروع کے اندر تو پہلے چار پانچ سال تو مشکل سے امت بچی تھی جنگیں خندق میں جنگ اہد میں مشکل سے بچے تھے کھانا نہیں تھا برے حالات تھے لیکن کانون کی بالا دستی قائم کی کانون سے اوپر کوئی نہیں تھا انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر یہی طاقتوار کے لیے کمزور کے لیے دوسرا کانون اور میری بیٹی بھی اگر کانون توڑتی ہے تو اس کو سزا ملے گی کوئی کانون سے اور یہ بیسز ہوتا ہے دیکھیں کوئی بھی دنیا کی سیولائی سوسائیٹی اس کا بیسز ہوتا ہے رول آف لاؤ اور یہ ہی ہمارا مسئلہ ہے ہم اس لیے اوپر نہیں کبھی یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے چور جتنی مرضی چوری کریں ملک تباہ نہیں ہوتا ملک تباہ تب ہوتا ہے جب عمران خان اور پرائم منسٹر تو اس کے وزیر چوری شروع کرتے ہیں کیونکہ ملک کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ میں ہیں تو کرپشن عام آدمی کی لوگوں کو تنگ کرتی ہے پٹواری کی کرپشن لوگ تنگ ہوتے ہیں اس سے یا تھانے دار کی لیکن ملک جو تباہ ہوتا ہے جب اس کے طاقتور اس کے پرائم منسٹر وزیر جب وہ چوری شروع کرتے ہیں اس لیے ساری دنیا میں آج جس کو غریب ملک جو ہیں ان کے اندر ایک ہی مسئلہ ہے طاقتور کانون سے اوپر ہے ایک فیکٹ آئی رپورٹ میں بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکٹری جنرل نے اس نے ایک پینل اپنے نیچے بٹھائی اور انہوں نے کہا بتاؤ کہ یہ امیر اور غریب ملکوں میں اتنا فاصلہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے تو فیکٹ آئی پینل کی جو رپورٹ ہے اس نے یہ کہا کہ ہر سال غریب ملکوں سے ڈیولپنگ ورلڈ سے ایک ہزار ارب ڈالر چوری ہو کے جاتا ہے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں اور میفیر کی طرح فلیٹس میں ہر سال یہ ایسے ہے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جب انگریز ہندوستان میں آیا تو اورنگزیب کے جانے کے بعد ہندوستان کا جو سلانہ آمدنی تھی جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں وہ چوبیس فیصد تھی دنیا کی جی ڈی پی دنیا کا سب سے امیر خطہ تھا یہ اور بنگال مغلوں کا سب سے امیر پروونس تھا انگریز نے شروع کیا بنگال سے اور اس نے جب دو سو سال حکومت کر کے گیا تو بنگال سب سے غریب صوبہ ہو گیا انگریزوں کا اور ہندوستان کا جو جی ڈی پی تھا وہ رہ گیا تین فیصد اور برطانیہ کا جی ڈی پی چلا گیا چوبیس فیصد کیا ہوا یہاں سے ساری دولت چوری ہو کے ان کے پاس چلی گئی یہ غریب ہو گیا وہ امیر ہو گیا یہی آج ہو رہا ہے دنیا میں developing world کیوں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر غریب کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں امیر اور غریب ملتوں کو کیونکہ وہاں سے کیونکہ ان کے پاس قانون کی حکمرانی نہیں ہے وہاں کا پیسہ چوری ہو کہ ان کے ملتوں سے باہر جا رہا ہے وہ فاصلے وہ ملت غریب ہو رہے ہیں وہ جو پیسہ خرچ ہونا ہے تعلیم پہ سید پہ انفرسٹرکچر پہ وہ چوری ہو کے باہر چلا جاتا ہے اور جب وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں تو آپ کی کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ یہاں سے اندازہ ایک رپورٹ تھی دس سال پہلے کہ دس ارب ڈالر ہر سال یہاں سے چوری ہو کے منی لانڈرنگوں کے باہر جاتا ہے تو وہ اگر دس ارب ڈالر نہ آپ روک لیں لینا پڑے تو یہ جو ہمارا مسئلہ نہیں یہ ساری developing world کا مسئلہ ہے اس لیے یہ جو rule of law ہے طاقتور کو قانون کے نیچے لانا یہ ایک جہاد ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میری زمین میں انصاف قائم کرو یہ ہمارا فرض ہے اور اس لیے یہ ہے اصل میں جنگ جو تین سال میں ہم نے سب سے زیادہ لڑی ہے جو عبرال نے بتایا کہ جو مایوسی پھلا دیتے ہیں یہ کون مایوسی پھلا رہا ہے یہ وہ مافیاز ہیں وہ مافیاز ہیں جو چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ فیلو کیونکہ وہ پرانا زمانہ پھر آ جائے جدر لوٹ مار شروع ہے ان کی پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ تحریک انصاف کی حکومت کامیاب نہ اور ہماری جو coalition گورنمنٹ ہے کیونکہ وہ چاہتے نہیں ہیں کیونکہ ان کے لئے آسان یہاں سے ملک سے پیسہ نکالا باہر لے گئے باہر بڑے بڑے گھر اور پراپٹیز لے لی تو میں صرف آپ کو ہم جب آئے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں کی فرق کیا پڑا ہے کیا فرق پڑا ہے کہ ہمارے آنے سے پہلے اب میں ذرا دو آپ کو فگرز دیتا ہوں پنجاب کی پہلے بتاتا ہوں کہ پنجاب کی انٹی کرپشن انہوں نے نون لیگ کے دس سالوں میں جو ٹوٹل پیسہ انٹی کرپشن نے ریکاور کیا تھا وہ دھائی عرب روپیہ تھا ہمارے صرف ابھی تین سالوں میں پنجاب کی انٹی کرپشن نے ساڑھے چار سو ارب روپیہ اب تک ریکاور کر چکے ہیں یہی نیب تھی یہی قانون تھے نیب کے نیب نے اپنے اٹھارہ سالوں میں ہمارے آنے سے پہلے ہمارے آنے سے پہلے اٹھارہ سالوں میں جو پورا اب تک پیسہ انہوں نے ریکاور کیا تھا وہ دو سو نوے ارب روپیہ تھا اور ہمارے تین سالوں میں انہوں نے پانچ سو انیس ارب روپیہ ریکاور کر چکے ہیں اور اس لیے آپ دیکھتے ہیں بڑا شور مچا ہوا ہے اچھا جی دوسری چیز جو ہمارا دوسرے کوشش ہے ہمارا جو ہمارا جو ہمارا جو منشور ہے وہ ہے انسانیت انسانیت کا مطلب یہ کہ بجائے ایک سٹیٹ جو صرف قانون بنتے ہیں جس کو ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں سارے قانون ساری بزنس سارے فائدے ایک چھوٹے سے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب وریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنمنٹ ہے جس نے فیصلہ کیا اسے طبقے کو امیر امیر ہوتا جاتا ہے غریب وریب ہوتا جاتا ہے یہ ہماری پہلی گورنمنٹ جس نے فیصلہ کیا کہ ہم نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے اور یہ ہم کدھر یہ مدینہ کی ریاست کا اصول تھا پہلی دفعہ فلائی ریاست دنیا کی تاریخ پہ مدینہ میں بنائی گئی تھی تو ہم اسی پہ چل رہے ہیں اور ہم نے وہ پروگرامز کی ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا دو پروگرامز خاص طور پر ایک ہے ہمارا احساس کا پروگرام ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے اس سے پہلے ایک سو دس عرب روپیہ صرف دیا جاتا تھا نچلے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے غریب لوگوں کی اس سے ہم نے دو سو ساٹھ عرب پہ لے گئے ہیں ایک سو دس سے دو سو ساٹھ عرب پہ ہمارا چلا گیا ہے ہم نے جو احساس پہ جب کرونا ہوا تو جو پیسہ خرچ کیا ہم نے احساس پہ ورلڈ بینک نے ریٹ کیا جو ساری دنیا میں پیسے خرچ کر رہے تھے نا کرونا کے دوران تو ورلڈ بینک نے جو ہماری ریٹنگ دی ہمارے احساس کے پروگرام کو وہ ساری دنیا میں نمبر تین پہ پاکستان تھا کہ سب سے بہترین شفاف اور افیشنٹ طریقے سے ہم نے پیسے بانٹے اور احساس پروگرام کے اندر اور بھی خاص طور پہ میں جو ہماری کوشش ہے کہ اپنی عورتوں کم اٹھائیں ہماری عورتیں خاص طور پہ جو غریب علاقوں میں ہیں جو دہاتوں میں ہیں ان کو ہماری پوری کوشش اٹھانے کی اور ان کو بہترین طریقہ اٹھانے کا کیا ہے تعلیم دینا احساس پروگرام کے اندر ہم نے جو سکولوں کے اندر سکولرشپس رکھی ہیں بچیوں کے لیے وہ بچوں سے زیادہ ہیں لڑکوں سے زیادہ ہیں اور جو ہم نے اور جو ہم نے انڈرگریجورٹ سکولرشپس دیئے ہیں وہ عورتوں کے بھی ففٹی پرسنٹ ہے اور لڑکوں کو بھی سٹوڈنٹس کو بھی بیل کو بھی ففٹی پرسنٹ ہے کوشش کیا ہے دیکھیں میں یہ ٹی وی پروگرام دیکھتا ہوں یہ آج کل یہ جو اخوانستان کے اوپر پروگرامز ہو رہے ہیں یورپ ساری دنیا مغرب میں کہ جی وہ اخوانستان کی عورتوں کی بڑی برے ان کو سب کو فکر پڑی افغانستان کی عورتوں کی وہ جی پتہ نہیں طالبان کیا کر دیں گے عورتوں کو کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نے باہر سے آکے کسی ملکی عورتوں کو حقوق دلوائیں آج تک کبھی کوئی دلوا سکا ہے مجھے ایک دنیا میں میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں مجھے کوئی دنیا میں یہ بتا دے کہ جی باہر سے کسی نے ملک میں آکے تو کسی اور ملکی عورتوں کو حقوق دلوا دی عورتیں خود حقوق دلواتی ہیں ہماری عورتوں میں طاقت ہے اپنے آپ کو اپنے حقوق دلوائے تھے ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے ہم نے امپاورٹ کرنے تعلیم دینی ہے اپنے حقوق جو انگلنڈ میں یا حقوق یا جب ویسٹ میں دلوائے تھے وہ کیا کسی نے فتح کر کے دلوائے تھے ان کو حقوق ان کی اپنی مومنٹ تھی عورتوں کی مومنٹ تھی سفرہ جیٹس تھی انہوں نے بڑی محنت کر کے اپنے حقوق لیے ہیں تو ہماری عورتوں کے پاس ہم نے صرف ان کو تعلیم دینی ہے اور اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ کا سب سے زیادہ زور ہے اس کے علاوہ بھی ہم نے ان کی کئی چیزیں جو غریب لاکوں میں ان کو جا کے سیکسیشن سیٹ اف کیٹس کو جا کے ویریفائی کرنا تو اب وہ صرف نادر آفس پہ جائیں اور وہ ارام سے ان کے لیے ہو جاتے ہیں اور یہ سب سے اس کا سب سے بڑا فائدہ ہی ہے کہ جو انہیریٹنس لاؤز ہے عورتوں کی جو جائداد ملنی چاہیے وہ بھی پہلی دفعہ ہم اب انشور کر رہے ہیں کیونکہ عورتوں کو جائداد میں حصہ نہیں ملتا وہ بھی انشاءاللہ ہم پوری طرح اچھا جی اب جو سب سے بڑا ہمارا اس کے ساتھ ساتھ احساس کے ساتھ پروگرام چلنے والا ہے وہ کامیاب پاکستان ہے اس کی ہم پوری ڈیٹیلز کام کر رہے ہیں بہت بڑا پروگرام ہے اس میں جو ہماری چالیس لاکھ نچلے غریب خاندان ہیں ان کے لیے ہم چار چیزیں کرنے لگے ہیں سب سے پہلے ان کو کرزیں سود کے بغیر ان کو کرزیں دیں گے ہر غریب خاندان میں یہ چالیس لاکھ غریب خاندان ہیں سب سے نیچے ہر غریب خاندان کو ان میں سے ایک فرد کو سود کے بغیر کرزا اس کے بعد ایک فرد کو ٹیکٹیکل ایڈوکیشن تاکہ وہ ہنر سیکھ سکے ہیلتھ کارڈ ہیلتھ انشورنس یعنی کہ ایک غریب گھر میں وہ تو ہم پنجاب میں پہتونخواہ میں تو وہ کر چکے ہیں پنجاب میں انشاءاللہ سال کے ان تک سب کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا ہیلتھ انشورنس اور اس کے علاوہ لیکن میں آرز کر دوں یہ یہ سوبے خود کر رہے ہیں ہم سینٹر سے نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ جب یہ ساری جب یہ ساری سوبوں میں ہو جائے گا تو سندھ کو بھی پریشر پڑ جائے گا سندھ کے اوپر بھی ان کو بھی دینے پڑیں گے اور پھر پھر جو ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے جو ہم نے لوگوں کو گھر دینے ہیں غریب طبقوں کو جو آج تک کبھی پیسے ان کے پاس نہیں ہوتے گھر بنانے کے لیے تو ایک غریب خاندان کو ہم پورا سود ان کو ہم وہ کرزیں دیں گے یعنی جس طرح کہ اگر انہوں نے مہینے کا کرایا دینا ہے وہ کرایا کی جگہ وہ کسٹ ہو جائے گی اور ان کا گھر اپنا ہو جائے گا کسانوں کے لیے کسان کارڈ یہ پہلی دفعہ ابھی پنجاب میں شروع ہے یہ ہماری ساری انشاءاللہ جدر بھی ازاد کشمیر میں بھی گلدگل بلتستان اور پختونخواہ میں بھی اس کا مقصد یہ ہوگا کسان کارڈ کا کہ بجائے کسان کو پر واؤچرز ہوتے تھے اور بڑے مشکل ہوتے تھے ان کو پیسہ بھی نہیں لیتے پہنچتا تھا اب ان کو کارڈ ملے گا اس کارڈ کے اوپر جو بھی ست سڈی ہے کھاد کے اوپر ہے ٹیوبیل کے اوپر ہے کیڑے مارنے والی دوائیوں پہ ہیں اور اگر کوئی فصل ان کی خراب ہو جائے تو ڈیریکٹ کارڈ کے اوپر اب ہم ست سڈی دیں گے یہ انشاءاللہ سال کے اند تک پورا کسان کارڈ ساری دگہ چلا جائے گا اور کسانوں کے لیے اس کے علاوہ دس دس ڈیمز بن رہی ہیں پاکستان میں انشاءاللہ اگلے اگلے دس سال تک باری دس ڈیمز پوری ہو جائیں گی دوزار پچیس میں ممن ڈیمز سب سے پہلے بن جائے گی اس کے بعد پھر داسو اور اس کا یہ ہوگا پہلی دفعہ پاکستان میں پچاس سال میں کوشش کیے کہ پاکستان کے ریزروائز بڑھے تاکہ کسانوں کو پانی زیادہ ملے کیونکہ آگے پانی کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے اور پھر تعلیم میں تعلیم میں سب سے پہلے تو ایک کریکلم ایک نصاب یہ بڑا مشکل کام تھا میں اپنی ٹیم کو دونوں جو ہمارے پروینشل اور فیڈل ایڈوکیشن منسٹرز ہیں ان کو خاص طور پر میں داد دیتا ہوں بڑا مشکل کام ہے ایک نصاب کیونکہ انگریزوں کا بنائے ہوا سسٹم تھا ایلیٹ کے لئے انگلیش ویڈیم لوگوں کے لئے اردو میڈیم ساتھ دینی مدرہ سے تین سسٹم تھے یہ بڑی مشکل ہم ایک نصاب لے کے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں کو جن کو موقع ہی نہیں ملتا اوپر آنے کو کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تو ان کو انگریزی بھی سکھائی جائے اور دوسری طرف جو انگلیش ویڈیم ہے وہ بالکل ایک علیدہ ایک قوم نہ بن جائے وہ ان کے اندر بھی پاکستانیہ ڈالیں اور ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز انشاءاللہ اگلے پانچ مینے میں ہو جائے گا آٹھ نہ اور دس میں کلاسز میں ہم ایک سیرت نبی کا پورا ایک کور شروع کر رہے ہیں یہ اس لیے ضروری یہ میں اس لیے میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ آج جتنا یہ ضروری ہے کبھی مسلمانوں کی تاریخ پر کبھی یہ ضروری نہیں تھا ضروری تو خیر ہمیشہ تھا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کوئی اس قرآن میں جب انہوں نے ان کو رول موڈل بنا دیا ہماری بہتری کے لیے جو ان کو فالو کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا جو مدینہ کی ریاست کے اصولوں پر قوم کھڑی ہوگی وہ اوپر چلی جائے گی یہ تو اللہ نے اس لیے ہمیں ان کی سنت پر چلنے کو کہا ہے لیکن میں نے یہ مجھے احساس ہوا کہ ہمارے بچوں کو سمجھ ہی نہیں ہیں نہ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن قرآن کی ان کو سمجھ نہیں ہے لیکن ان کی زندگی وہ آسان ہے بچوں کے لیے سمجھنا وہ تو ایک تاریخ کا حصہ ہے اور اس سے کیریکٹر برلنگ ہو میں پھر سے کہتا ہوں جب میں نے جو چیزیں آج کل دیکھ رہا ہوں یہ موبائل فون کے بڑے فائدے ہیں ٹیکنالوجی ہے بچے کئی چیزیں آپ سیکھ جاتے ہیں نالج وہ مل جاتی ہے جو کبھی پہلے نہیں تھی لیکن اس کے ایک نیگٹیف سائیڈ ہے بچوں کو وہ وہ مٹیریل اب موبائل فون پہ مل رہا ہے کہ ان کو ان کے لیے ہینل کرنا آسان نہیں ہے اور اس کے کوئی اثرات آ رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اوپر میں جب سے آیا ہوں میں نے جب آئی جیز سے ملتا ہوں اور ان سے میں پوچھتا ہوں کہ کرائم کرائم کے مجھے بتائیں کہ کون کون سی کرائم بڑھ رہی ہے سب سے تیزی سے کرائم بڑھ رہی ہے پاکستان میں سیکس کی کرائم بچوں سے زیادتیاں ریپ یہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور پھر جو میں نے یہ جو منارہ پاکستان میں دیکھا یہ ہم سب کے لیے ہم ساری قوم کے لیے اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی تو اس لیے اور بھی ضروری ہے آج کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں ان کی کیریکٹر بیلڈنگ کریں ان کو ٹیکنالوجی بھی سکھائیں لیکن ان کو ان کے کیریکٹر ان کو بتائیں تو صحیح کہ انسان ہوتا کیا ہے انسان صرف روبوٹ نہیں ہے جو صرف ٹیکنالوجی پہ چلتا ہے انسان میں انسانیت تب آتی ہے جب اس کو پتا تو چلے کہ میں اچھے برے کی تمیز کیا ہے میں دنیا میں کس لی آیا ہوں میرا حساب لیا جائے گا انسان میں ایمان آتا ہے یہ نہیں آتا ہے یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے لیکن ہمارا کام ہے ان کو تربیت دینا اپنے بچوں کو ان کو ایک قسم کے ان کو ہتیار دینا تربیت سے تاکہ وہ مقابلہ کر سکے کہ یہ بالکل ایک نئی قسم کی ان کے لیے انفرمیشن آ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اس وقت میں جو ابھی ابرار نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جس طرح کی اس وقت انفرمیشن آ رہی ہے یہ بالکل ہمارے دین سے بھی بچوں کو دور لے کے جا رہی ہے ہمارے کلچر سے ہماری پاکستانیت سے تو اس لیے انشاءاللہ یہ جو ہماری کوشش ہے کہ سارے بچوں کو ہم آٹھ نو اور دس کے اندر جو بھی بچہ ہے جس مرضی سکول میں انگلش میڈیو مردیو میڈیو سب کو سیرت نبی کے اوپر پورا سید سکھایا جائے گا اور پھر یہ جو ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ہمارے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں بلوجستان پیچھے رہ گیا ہے ہمارا قبائل علاقہ جو پرانا قبائل علاقہ تھا وہ پیچھے رہ گیا ہے وہاں بھی غربت ہے پڑھائی وہاں بھی کم ہے تو ان سارے علاقوں کے لیے ہم نے سپیشل پیکجز دیئے بلوجستان میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے سندھ میں ہماری گورنمنٹ نہیں ہے لیکن ہم نے صرف غربت کے اوپر سپیشل پیکجز دیئے ہیں ہم نے چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس چودہ سندھ کی ڈسٹرکٹس نو بلوجستان کی ڈسٹرکٹس اور گلگل بلتستان ان کے لیے ہم نے تیرہ سو عرب روپیہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے ان کو اٹھارے کے لیے ہاں اچھا بلوجستان میں ہماری کوالیشن کا بنت ہے اچھا اب اب میں آخری چیز پہ آ رہا ہوں اور یہ بڑا ضروری ہے آپ سب کے لیے کہ دیکھیں میں پاکستان کی پہلی سنیں چپ کر کے سنیں پاکستان کی پہلی جنریشن ہوں میرے ماں باپ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوت ہے میں ایک پہلی جنریشن ہوں جو ہم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے تھے اور ہم جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو مجھے اپنے ماں باپ کی ہمیشہ یہ بات یاد رہی کہ تم کتنے خوش قسمت ہو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے ہمیشہ ماں باپ نے مجھے یہ بتایا اور مجھے بدقسمتی سے ہمارا جو راستہ ملک کا ایک ہمارا بہت عظیم قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ غلام ہندوستان میں ایک ازاد ذہن تھا قائد اعظم لیکن جو ہماری ہمارا جو ملک کا جو راستہ تھا ایک خدار قوم بننے کا بدقسمتی سے ایسی ملک میں لیڈرشپ آئی جنہوں نے دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھلا دئیے کبھی یہی نہیں سوچا کہ ہماری اپنی طاقت کیا ہے کبھی کوشش نہیں کی اپنے پیر پہڑے ہونے کی جب بھی ایک آدمی ایک انسان اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے کہ جب ہم اپنے کوئی بساکیاں پکڑ لیتے ہیں یا کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو ہم اپنی طاقت نہیں پچانتے ہیں مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تمہیں اللہ نے پر دئیے ہیں چونٹیوں کی طرح زمین پہ کیوں رینگ رہے ہو جب ہم اپنی طاقت ہی نہیں پچانتے اور ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ہم اپنی عزت اور وقار کھو بیٹھتے ہیں کبھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی عزت نہیں کرتا جو دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور میں یہ تین سالوں کے اندر جو سب سے مشکل مجھے چیز لگی وہ یہ کہ ہمارے ملک کے معاشی حلات اتنے ملکوں کے سامنے ان کے پاس جا کے مانگنا پڑا کرزیں مانگنے پڑے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ سب سے مشکل چیز ہے کیونکہ جو مرضی آپ کر لیں جی میرا دوست ہے آپ دوست تو چھوڑے آپ اپنے ماں باپ سے بھی تیسری دفعہ پیسے مانگنے جائیں تو دیکھیں ماں باپ بھی تھوڑے بدل جاتے ہیں آپ کی طرف آپ کے بھائی بہن بھائی بدل جاتے ہیں یہ اللہ نے اللہ کے سامنے ہاتھ پلاو اللہ خوش ہوتا ہے آپ سے انسانوں کے سامنے ہاتھ پلاو وہ ہب نیچے گر جاتے ہیں اس کے سامنے اس لیے ہم نے یہ بڑا غلط راستہ یہ جو چنا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اپنا پوٹینشل کہ کتنا عظیم کتنا بڑا توفہ دیا اللہ نے ہر قسم کی چیز ہے پاکستان میں آپ کو یہ بتا دوں جس شعبے میں ہم ایگریکلچر پہ اپنی زراعت پہ زور ڈالیں گے وہ اس پہ پاکستان اٹھ سکتا ہے اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی اس ملک میں جتنے منرلز دیئے ہیں جو مدنیات ہیں اس کے اوپر بھی کبھی توجہ نہیں دی کیونکہ صرف باہر بھات پھلائے ہوا کہ ایڈ آتی رہے یا ہم امپورٹ کرتے رہے سوچا ہی نہیں کہ اس ملک میں کیا کیا ہے اللہ جو ٹورزم ہے میں آپ کو صرف بتاؤں کیونکہ میں دنیا میں پھیرا ہوں ٹورزم میں صرف پاکستان اتنا پیسہ بنا سکتا ہے کہ اپنے کرزیں اتار سکتا ہے صرف ٹورزم پہ کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کیونکہ چھٹیاں ان کی لڈنن میں تھی کسی کو کیا پتا کہ یہاں پاکستان میں کیا پوٹینشل ہے انڈسٹری کے اندر پاکستان کی انڈسٹری اٹھ رہی تھی نیشنلائز کر کے ہم نے اپنی انڈسٹری ساری تباہ کر دی سیونٹیز میں ہمارے بینکرز دنیا کے اندر بی سی سی آئے دنیا کے اندر چودہ پندہ نمبر پہ بینک پہنچ گیا تھا یہی سے لوگ اٹھے ہوئے تھے لیکن آہستہ 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 یہاں پہنچ گئے کہ آپ سوچیں کہ بائیس کروڑ کا ملک ہے اور ہماری ایکسپورٹس دیکھ لیں پچھلے پانچ سال میں جو ان کے پچھلے والے نونلی کے پانچ سال تھے ایکسپورٹ ایکسپورٹس بڑھی نہیں جو پانچ سال پہلے تھی ان کے وہ اند تک اتنی ایکسپورٹس تھی جب ملک ایکسپورٹ ہی نہیں کرے گا اس کے پاس آمدری کدھر سے آئے گی کیسے ملک آگے بڑھ سکتا ہے اور اس ملک میں کوشش ہی نہیں کی گئی انڈسٹریلائز کرنے کی ڈی انڈسٹریلائز ابھی جو آپ نے پیچھے دیکھا ہوگا کہ فیصلہ بعد میں لوگوں نے اپنی ٹیکسٹائل ملز کو چینج کر کے ہاؤزنگ سوسائیٹی بنانی شروع کر دی ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریل جو مین تھی وہ نیچے چلے گئے تو اس وقت جو ہمارا ملک جس راستے پہ ہے انشاءاللہ پہلی طفعہ ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں ہمارا ریمیٹنسز جو ہمارا اوورسیز پاکستانی یہ یاد رکھے سب سے بڑا ساسا بیٹھا ہوا ہے ابھی تو ہم نے ان کو پوری طرح ملک میں محولیں نہیں پیدا کیا کہ وہ یہاں کے انویسپنٹ کریں لیکن وہ محول پیدا ہو رہا ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اٹھائیس پلیس پاکستان اوپر چلا گیا ہے یعنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں ہم باہر انویسٹنز کے لیے تو انشاءاللہ اور بزنس کانفیڈنس ابھی جو اوورسیز پاکستانی چیمبر نے جو سروے کیا ہے پاکستان میں تقریباً سو فیصد ایک سو آٹھ فیصد ایک سال کے اندر بزنس کانفیڈنس اوپر گیا ہے یعنی کہ پاکستان کے حالات بزنس کے لیے بہتر ہو گئے تو جب میں آپ بات کرنا چاہوں دیکھیں اس ملک کو ہم نے اپنے پیر پہ کھڑا کرنا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا جب ہم نے کہا کہ ہم کوئی اپنے ملک کو استعمال آگے سے نہیں ہونے دیں گے پہلے ہم نے امریکہ کے ساتھ شامل ہوئے ہم ان کے فرنٹ لائن سٹیٹ بنے افغانستان میں جہاد لڑی پیسے انہوں نے دیئے جہادی ہم نے ٹرین کیے جیسی روسی وہاں سے سوویٹ یونین چھوڑ کے گئی افغانستان وہ بھی چلے گئے امریکی اور ہمارے پر سینکشنز لگا دی اس کے بعد ناؤ گیا رہا آیا ان کو پھر ہماری ضرورت پڑ گئی افغانستان میں انہوں نے جنگ لڑنی تھی انہوں نے پھر پاکستان کو کہا کہ جی ہماری تمہیں ضرورت ہے میری طرح کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں اس جنگ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے یہ ہماری جنگ نہیں ہے ہمیں تو جوج بوش نے یہ نومبر دوزار ایک میں اس نے کہا جب اسے ضرورت ہی ہماری کہ اس باری ہم پاکستان کو نہیں بھولیں گے ہم ابینڈن نہیں کریں گے اس باری پاکستان کو لو جی امریکہ کی جنگ میں شامل ہو گئے کہا جی ہماری جنگ ہے پیسے ان سے لے رہے ہیں جنگ ہماری ہے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور وہی بمباری کر رہے ہیں ہمارے پہ چار سو اسی ڈرون اٹیکس کی ہیں پاکستان کے اوپر کبھی کبھی دنیا کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا کہ ایک ملک کو اپنے ہی الائی بمباری کر رہا ہے یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوا وہ لوگ جو بچارے مرتے تھے ڈرون اٹیکس میں وہ سارے بدلہ لیتے تھے پاکستان سے ہماری فوج سے ہمارے درفوجی بھی شہید ہو رہے ہیں ہمارے بم دھماکے ہو رہے ہیں ستر سے اسی ہزار لوگوں کی ہم قربانی دے گی کسی اور کی جنگ لڑکے اور اس کے بعد وہ ہی ہمیں کہنا شروع ہو گیا کہ نی جی آپ کی وجہ سے ہم افوانستان میں کامیاب نہیں ہوئے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کبھی ہم نے اپنے آپ کو کسی سے استعمال ہونے نہیں دینا کبھی بھی کبھی ہم نے اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں ہم نے قربان ہونے دینا کسی اور کے لیے کیونکہ انہوں نے تو کچھ نہیں اپریشیٹ کیا لوگ ہمارے مرے تباہی ہماری ہوئی ڈالر ہمارا ایکانومی ہماری تباہ ہوئی قبائلی علاقے کے جو آدھے لوگوں نے نکل مکانی کی قبائلی علاقے اجڑ گئے کیا ملا اسے اور وہ اس لیے کہ ہمیں غلط آتے پڑی ہوئی ہیں ہمیں جی ایڈ مل جائے گی چلو جی مدد کر دو کسی کی تو اس لیے یہ جو خودداری ہے دیکھیں ایک انسان ایک قوم کھڑی تب ہوتی ہے رسپیکٹی دنیا میں تب ہوتی ہے جب وہ خوددار ہو تو ہم نے ہماری فورن پولیسی اب ایسی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ ہم نے امن میں شرکت کریں گے کسی کی جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی اور افغانستان کے اوپر میں آخری بات کر دوں کہ جو افغانستان میں ہوا جس طرح جس طرح تین سو تقریبا نہ تین لاکھ افغان فوج لڑی نہیں کئی لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں بڑے بزدل ہیں وہ لڑے نہیں یہ ذہن میں ڈالنے کے افغان قوم دلیر قوم ہیں نہ ڈر قوم ہیں لڑنے والی قوم ہیں اگر وہ نہ ہوتی تو دس لاکھ افغانیوں نے شہادت دی تھی روسیوں کے خلاف کوئی قوم اس طرح نہیں لڑی جس طرح انہوں نے اپنی ازادی کے لیے لڑا ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیوں یہ قوم نہیں لڑی کیوں یہ ان کی فوج نہیں لڑی تھوڑے طالبان تو ستر ہزار تھے تین لاکھ یہ فوج تھی ائر فورس ان کے ساتھ جدید ہتیار ان کے پاس ٹینکس ان کے پاس کیوں نہیں لڑی اور اسی کے اندر پتہ ہے کہ کیوں طالبان جیتے وہ کیوں نہیں لڑے وہ اس لیے نہیں لڑے کہ کرپٹ گورنمنٹ کے لیے جو ایک کرپٹ گورنمنٹ ہے اس کے لیے کوئی نہیں لڑتا اور اور دوسری چیز افغانیوں کی ایک سائیکی ہے وہ ہمیشہ جو باہر سے آتا ہے جو ان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ قوم ان کے اگنس کھڑی ہو جاتی ہے وہ ازاز اپنی ازادی کے لیے لڑتے ہیں تو وہ کبھی بھی کسی ایک گورنمنٹ جو باہر سے امریکی اس کو بیک کر رہے ہیں انہوں نے اس کے لیے نہیں لڑنا تھا جس طرح سوویٹ یونین انہوں نے جب پوری کوشش کی افغانستان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ فیل ہو گئے اس لیے کہ وہ لوگ ازادی چاہتے ہیں اور اب جو حالات ہیں افغانستان میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے اور میں دنیا کی کمیونٹی کو کہتا ہوں پوری کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان کی اس وقت ان کی گورنمنٹ کی مدد کریں جو طالبان ہیں انہوں نے کیا چیزیں کہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو شامل کریں گے یہ بڑی زبردست چیز ہے یہی تو چاہ رہے تھے دعا کے اندر جو ٹاکس تھی اس میں کیا چاہ رہے تھے طالبان کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہ مان گئے ہیں ہیومن رائٹس ہے وہ کہتے ہیں ہام ہیومن رائٹس ایمنسٹی انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمین استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کے لیے یہی وہ یہی دنیا چاہتی تھی تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ کیا مطلب کہ نہیں جی وہ آگے پتہ نہیں اپنی زبان پر کھڑے ہوں گے یا نہیں ہوں گے بھر جب نہیں ہوں گے تب دیکھیں ابھی کیوں شروع ہو گئے ہیں ابھی تو آپ کریں ان کی مدد تاکہ وہ افغانستان میں امن ہو سب سے زیادہ دنیا کو کیا کرنا چاہئے پوری کوشش کرنے چاہئے کہ افغانستان میں امن ہو چالیس سال سے وہاں انتشار ہے ان کے لوگوں نے کتنی مشکلت کا سامنا کی ہے اب وقت آگے کہ دنیا مدد کرے امن لانے کے لیے وہاں اور وہ کوشش کرے اگر طالبان کوشش کر رہے ہیں سب کو شامل کر کے وہ امن کی بات کر رہے ہیں تو ان کی مدد کریں میں اپنے سارے اپنی ٹیم کو اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اپنے سارے ایلائز جتنے ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمارے ساتھ تین سال گزارے ہیں کیو لیگ کا ہماری بیپ پارٹی کا اپنی ایم کیو ایم ایم کیو ایم کا ایم کیو ایم کا میں آپ کا سب کا شکریہ دا کرتا ہوں جی ڈی اے کا سب کا اپنے سارے ایلائز کا شکریہ دا کرتا ہوں جس طرح آپ نے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں شکریہ